موسیقی السلام علیکم کلاس دو بردو کے بائیسویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی کیچر بسنات نیم آپ کے ساتھ موجود ہوں آپ کی کتاب کے اندر آپ کو نظر آرہی ہے اس کتاب کو اپنے سائٹ میں رکھیجے اور ٹیسٹ کوپی آپ نکالیں گے کل جو میں نے آپ کو ٹیسٹ دیا تھا ملکون میرا توتہ یاد کرنے کے لیے اس کا میں آج ٹیسٹ دی رہی ہوں سہیے تو آپ لوگ جو ہے اپنی ٹیسٹ کو آپ پی نکالیں سب بچوں نے لرنڈ کیا ہوا ہے کل کا یہ ٹیسٹ کل یہ ٹیسٹ دیا تھا میں نے کل کی لیکچر میں آپ کو تو آپ لوگوں نے لرنڈ کر دیا ہوگا تو اس کا آج جو ہے میں ٹیسٹ کر رہی ہوں اور سب بچے جو ہیں جو نے پریزنڈ پولا ہے اور جو ابھی تک سو رہے ہیں وہ لوگ بھی اٹھ جائیں اور اٹھ کے جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کو پی نکالیں اگر ٹیسٹ کو پی نہیں ہے تو بردو ہی کوپی کے بیک سائٹ پہ آپ یہ ٹیسٹ دے لیں اور جو ہے ہم بوٹ پر چلتے ہیں اور بوٹ پر آپ کو دکھا دے ہیں کہ کیا پناہ ہوا ہے لیکچر نمبر بائیس اور آج کی ٹیٹ ہے دو جون دو ہزاری کیس دو چھے دو ہزاری کیس اور سوال لکھا ہے مضبون میرا توتہ پر آٹھ جملے لکھئے میں نے آپ لوگوں کو جملے لکھائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کوپی میں مضبون لکھا تھا وہ ٹیسٹ کی اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے اور جو ہے اس ٹیسٹ کو کریں گے اس کا شاہ اس کا جو ہے سکرین شاہٹ جو ہے وہ آپ کو لیکچر کے ساتھ آپ کو مل جائے گا سوال لکھا ہے مضبون میرا توتہ پر آٹھ جملے لکھئے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ کو ایسے مل جائے گا آپ نے نمبر بائیس جو ہے جو جملے میں نے آپ کو پروائے تھے وہ آپ جو ہے اس میں لکھیں گے اس ٹیسٹ میں اور سب بچے جو ہیں اس سے کریں گے کوئی چیٹنگ ویڈنگ نہیں کرے گا کیونکہ چیٹنگ کا مجھے پس مجھ میں آ جاتا ہے پاس چل جاتا ہے جو بچہ چیٹ کر کے یہ لکھتا ہے یا کہیں اس کیسے پھوچ کے کرتا ہے اس کا پاس چل جاتا ہے تو سب بچے خود سے کریں گے اور اچھا سا ٹیسٹ دیں اور یہ ٹیسٹ آپ سب کو جو ہے آسانی سے یاد ہو کے ہوگا اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی آسان آسان سے تم نے ہے اور آپ نے اس کو جو ہے اپنے یہ کی ٹیسٹ اپنے اس سے دینا ہے چیٹنگ نہیں کرنی ہے سب بچے خواہی ساستور پہ اچھا ہے اور ساری کلز جو ہے وہ ٹیسٹ دے رہی ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم جو ہے بک میں چلتے ہیں اور جو اب ریویجن میں کرواری ہوں جس چپٹر کی وہ ہے سیحت و سفائی سفہ نمبر نوے پیج نمبر نائنٹی سہیے یہ سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا سیحت اور سفائی کا سہیے اس میں کیا بتایا تھا کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اپنی سفائی کا اپنے اٹھ گرد کی اپنے گھر کی سفائی کا اور جہاں ہم بازار جاتے ہیں مارکٹ جاتے ہیں جیتے لینے کے لیے وہاں کی سفائی کا حیال رکھنا چاہیے سہیے کیونکہ آپ کی سہت ہوگی تو آپ کام کر سکیں گے اور اگر سہت نہیں ہوگی تو آپ کام بھی نہیں کر سکیں گے سست رہیں گے بیمار رہیں گے تو سب سہت کے لیے ضروری ہے کہ محول میں سفائی ہو سہیے ہماری کھانے کی چیزیں ساستری ہو ہم جو کھائیں وہ ساسترا کھانا جو ہے وہ پکتا ہو اور ہمارے ہاتھ پیر مو کپڑے ہمارا لباس یہ سب چیزیں ساستری ہمارا گھر ساسترا ہو ہمارے گھر کی کلی جو ہے جہاں پہ ہمارا گھر ہے وہ ساستری ہو اور ہم جہاں بازار جاتے ہیں مارکٹ جاتے ہیں جہاں چیزیں خریدتے ہیں جس دکان سے لیتے ہیں وہ دکان بھی سافتری ہونے چاہیے مکھیاں وہاں نہ ہو وہاں پہ گندگی نہ ہو پانی نہ ہی ٹھیرا وہ ہو اسے مچھڑ نہ ہو اور جو ہے اپنی سفائی کا خیال رکھیں اپنے ہاتھوں کی سفائی کا جب کسی سے باہر سے ہو کر آئیں تو گھر آ کر ضرور ثابت سے اپنے ہاتھوں کو دھویں 20 سیکنڈ تک اور جو ہے سفائی کا اپنے خیال رکھیں سیئے اور مو پر مارکس لگا کے جائیں جب باہر جائیں سیئے اور اب جو ہے وہ میں آپ کو یہ صحت و سفائی جو ہے اس کو دبارہ سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں ایک بچی کیا اس میں اس سبق میں ذکر ہے سمیہ ایک بچی ایک بچی ہے وہ اپنے چچا کے ساتھ بزار جاتی ہے وہاں وہ بہت زندگی دیکھتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں کیا اس کو جو ہے مٹھائی کی دکان پہ جانا تھا تو وہاں پہ وہ دیکھتی ہے کھانے پینے کی جو مٹھائیاں تھی اسے مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی اور دکان کے باہر گندہ پانی جمع تھا جسے مچھر پیدا ہو رہے تھے مچھر ہو رہے تھے سمیہ یہ دیکھ کر جو ہے دیکھ رہی تھی اور اس کے چچا جو تھے وہ بٹھائی کی دکان میں لٹو بلی دن چلے گئے لیکن بغیر لیے واپس آگئے اتنی وہاں پہ مکھیاں تھی کہ ان سے وہ وہاں سے کچھ لیا نہیں گیا سمیہ نے کہا چچا جان اگر ہم دکان دار کو سمجھائیں تو شاید وہ صفائی کا خیال رکھیں اس کے چچا جو تھے وہ واپس دکان میں گئے اور اس کو سمجھایا دکان والے نے پہلے تو غصے کا اظہار کیا کہ لیکن پھر اس کی بات مجھ میں آگئی کیونکہ سچی بات جو ہوتی ہے وہ کڑوی تو ہوتی ہے مگر اچھی ہوتی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم جو ہے بہت ساری پیماریوں سے بہت ساری پریشانیوں سے بس سکتے ہیں چچا جب اس کے پاس گئے دکاندار والے کے پاس تو اس کو جات کے کہا سلام علیکم دکاندار نے کہا والیکم سلام چچا نے ان کے کہا آپ خیریہ سے ہیں تو اس نے کہا دکان والے نے الحمدللہ پھر چچا نے کہا کہ آپ کی مٹھائی بہت چی ہوتی ہے ہم آپ کی دکان سے مٹھائی لیتے ہیں تو دکاندار ہوں جو ہے وہ اس نے کہا بہت شکریہ میں آپ کی توجہ دکان میں موجود مکشوں کی طرح دلاران چاہ رہا ہوں چچا نے یہ بات کہی کیا کریں باہر اتنی گندگی ہے اس لیے مکھیاں دکان میں آ جاتی ہیں دکان کے باہر پانی جمع ہے اس نے مچھا رہے ہیں لوگ پہل لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی گندگی ہو جاتی ہے مکھیاں آ جاتی ہیں یہ سب باتیں ہو رہی تھیں پھر صفائی کا خیال رکھنا چچا نے کہا صفائی کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے تو دکاندوالے نے کہا ہم تو بہت صفائی سے مٹھائی بناتے ہیں تو چچا نے کہا یہ مکھیاں جو آپ کی دکان میں اتسادی ہو رہی ہیں بیماری کھلا دی ہیں جس میں ڈھائی پر مکھیاں بیٹھی ہو اسے کھانے والے بیمار ہو جائیں گے تو دکاندوالا کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن میں کیا کر سکتا ہوں یہ سب جگہیں چچا نے کہا یہ سب جگہیں ہماری ہی ہیں آپ سب دکاندوالا مل کر اس جگہ کو صاف رکھنے ہی کوشش کیجئے یہ گندگی تو آپ سب کی اپنی صحت کیلیے بھی اچھی نہیں ہے دکاندوالا نے کہا پھر کیا ہوتا ہے شام کو دکاندار مل کر چائے پیرے بیٹھے تو بیٹھے تو مٹھائی وقت کی دکانوالے نے یہ بات سب سے کہی سب نے اس کی بات کو مانا اور پھر سب بازار والوں نے مل کر اپنے گلد کی صفائی کی اپنی دکانوں میں جالیاں لگائیں چیزیں ڈھک دیں یوں سارا بازار ساکھ سترا ہو گیا صحیح ہے یہ سبق صحت اور صفائی کا جو ہے آپ کو میں نے دوبارہ سمجھایا یہ اچھی بات جو ہے وہ بری تو لگتی ہے وقت کے اوپر جب کہی جاتی ہے لیکن جب لیکن جب اس پر عمل کر لی جاتا ہے تو سب کو سب کو فائدہ ہوتا ہے اب دیکھیں دکاندار نے اور دوسری دکان بازار کے دکانوالوں نے سب نے مل کر صفائی کی تو صفائی ہو گئی اور پھر انہوں نے جالیاں بھی لگوالیا پھر دکان میں اور باہر پانی جو کھڑا ہوا تھا اس کو بھی وہ خوش کروا لیا ساف کروا لیا اور وہاں اسپری کروا لیا تو سب کچھ ساف ہو گیا اور اب کتا اچھا محول جو ہے وہ دکان کا بن گیا ساف ستری دکان اور باہر بھی اس کے ساف سترا سب کچھ ہو گیا تو ایسی ساف سترے محول میں دل لگتا ہے اور گندگی میں انسان کا دل نہیں لگتا سیئے تو آپ نے اس سبق کے الفاظ مانی اور سوال جواب سوال جواب اور الفاظ مانی جو ہیں وہ آپ اس کے یاد کریں گے سبق صحت اور صفائی کے سیئے یہ آپ کا میں ہومورک آپ کو دوں گی اور سبق صحت اور صفائی کو آپ نے جو ہے پڑھنے کے بعد آپ نے ابھی سنا اس سے پورا سبق کہ اس میں کیا بات جیت ہوئی کیا ہوا اور ہمیں اپنی صحت کا اور صفائی کا خیال لکھنا ہے صفائی ہوگی تو ہم صحت مند رہیں گے اور اگر صفائی نہیں ہوگی تو ہم صحت مند بھی نہیں رہیں گے کیونکہ جو ہم گندی چیز کھائیں گے جو کلفی والا آتا ہے گلیوں میں اور نینی پیلی اور اورنج کلر کی کلفی جو ہے وہ بیچتا ہے وہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ کچھ لکتی ہے وہ پیسے دے کر جو ہے وہ گندی چیز کھاتے ہیں اور پھر ان کا گلہ آ جاتا ہے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں صحیح وہ جو آئس کریم ہوتی ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے بنی ہے تو آپ نے جو ہے جو چیزیں آپ باہر سے لیتے ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اچھے جو شلس بیچ رہا ہے وہ ساس اترا ہے یا نہیں اس کے ہاتھ پر کپڑے ساف ہیں یا نہیں اور جو ہے مٹھائی یہ تو مٹھائیاں مغیرہ جو ہوتی ہیں یہ دکان پہ جا کے آپ دول دیکھیں وہاں پہ مکھیاں تو نہیں ہیں وہاں پہ جہاں پہ مٹھائیاں رکھی بھی ہوتی ہیں وہاں پہ گندگی تو نہیں ہے جو بنا رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں ان کے ہاتھ پیر ساف ہیں اور وہ صفائی سے بنا رہے ہیں یا نہیں اتماع باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا یہ لیکچر نمبر بائیس جو ہے وہ میں اب ختم کر رہی ہوں خدا حافظ کلاس